السلام علیکم دوستوں ترکی شردو ویس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام سرداران کے پاس جاؤں ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں کہ آپ نے جرگا نہیں بلایا عارف صاحب نے تو توجہ دلائی تو ارترل سردار نے ان کی تائید کر دی اچھا خیال ہے عارف صاحب آپ کو ان سے ملنا چاہیے ارترل سردار نے اجازت دے دی تو عارف صاحب مطمئن ہو گئے بھائی اگر سلطان کا جاسوس مر گیا تو ہم کیسے جان پائیں گے کہ اس علاقے میں سلیبیوں کا شیطان کون ہے نورگل نے پوچھا ہمیں سلطان کے جاسوس کو بازار سے زندہ یا مردہ نکالنا ہوگا ہمارے پاس اور کوئی دوسرا انتخاب نہیں ہے نورگل ارترل سردار نے سب کو باویر کروایا اتنے بڑے بازار سے سلطان علاودین کے جاسوس کو نکالنا مشکل ہوگا بھائی آپ یہ کیسے کریں گے زلجان نے پوچھا زلجان کیا تمہیں معلوم ہے کہ بھیڑیے اپنے شکار کو کیسے دبوچتے ہیں تو میری بات غور سے سنو ارترل سردار انہیں اپنا منصوبہ بتانے لگے اسی رات جب ارترل سردار روانگی کی تیاری کر رہے تھے تو حلیمہ سلطان ان کے پاس آ گئی سردار اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں ضرور حلیمہ سلطان میں سن رہا ہوں میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں نے وہ باتیں کی جو آپ کو پسند نہیں تھی جب قبیلے کی دوسری عورتوں نے باتیں کی تو میں پاگل ہو گئی تھی میں بھی ایسے ہی پیش آئی جیسے کہ وہ مجھے معاف کر دیں حلیمہ سلطان ان سرزمینوں کے ہر طرف آگ ہے لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ آگ ہمارے لئے گلزار بن جائے گی ہمارا کام اللہ پر یقین محکم رکھتے ہوئے اس مشکل وقت کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے ارترل سردان نے نرم لہجے میں ان کا حسلہ بڑھایا بے شک جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی گم نہیں حلیمہ سلطان نے ازبات میں سر ہلایا جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی افسوس نہیں حلیمہ ارترل سردان نے کہا ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم پر بھاری بوجھ ہے اور اسی وجہ سے تم نے ایسی باتیں کی یہ کہہ کر ارترل سردان سفر کی تیاری کرنے لگے بھیڑیوں والا لباس پہن رکھا تھا بھیڑی دھندلے آسمان کے شوکین ہیں چلو بہادروں جنگ ہماری اور فتح اللہ کی ارترل سردان نے ان کا جوش بڑھایا کچھ دیر کے بعد وہ سبحانلی بازار کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے اور یہاں پر اس اپیسوڈ کا اختدام ہوتا ہے مزید اپیسوڈ کے لئے ترکش اردو ویس ضرور سبسکرائب کریں